اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ نوید اکبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل میرا آج آپ کو مقصد کوئی زیادہ کوئی پولٹکس کے اوپر بات کرنا نہیں ہے یہ سیاست کے اوپر بات کرنا نہیں ہے یا ہمارے جو حکمران ہیں سیاسی حکمران ابھی موجودہ یا سابقہ ان کے حوالے سے بھی بات کرنا مقصد نہیں ہے میرا آج کا مقصد صرف آپ کو ہسٹری کے اندر لے کر جانے کا ہے چلیں آج آپ کو ہسٹری میں لے چلتے ہیں آپ نے مختلف واقعات سنے ہوگے کہانیاں سنی ہوگی اب کہانی جو ہے وہ کچھ حوالوں سے کچھ تاریخ دان اس کہانی کو اپنے اپنے حوالے سے لکھتے ہیں ویسٹرن یورپین عرب مختلف اس کے اندر واقعات مختلف طریقے سے لیکن موسٹ کومنلی جو ہے وہ میں اب آپ کو کومن جو ہیں باتیں جو کہ کنفرم بھی کی جا سکتے ہیں میں اس حوالے سے بات کروں گا بارہ سو اٹھاون میں ہلاکو خان بغداد پہنچا اور بغداد پہ اس نے عملہ کیا تیرہ دن تک وہ بغداد کا مواصرہ کر کے بیٹھا رہ گیا اور ڈیلی بیسز کے اوپر ہلاکو خان ایک پیغام بیجتا تھا اندر جو اس ٹائم کے حاکم تھے بغداد کے ان کو کہ میں باہر بیٹھا ہوں تمہارے انتظار میں تم اگر لڑنا چاہو تم اگر مقابلہ کرنا چاہو تو آؤ اور آ کے مقابلہ کرو لیکن اندر جو حکمران تھے اس ٹائم بغداد کے متاسم بللہ صاحب ان کے کان پہ جون تک نہیں رنگتی تھی عوام کیونکہ خوشحال تھی عوام کے اپنے مسئلے مسائل تھے تو وہ ان میں ذرا الجیوی تھی تیرہ دن تک ہلاکو خان روز باہر بیٹھ کر چیلنج کرتا بغداد کے حدود سے باہر بیٹھ کر چیلنج کرتا کہ آؤ میرا مقابلہ کرو میری فوجوں کا بالا کرو لیکن اندر جو ہیں وہ حکمران اور عوام ان کو شاید ہلاکو خان کی فکر اتنی نہیں تھی تو بارال تیرہ دن کے بعد ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا بغداد پر حملہ کرنے کے بعد اس نے وہاں پر موجود لاکھوں کتابیں جو کہ ہمارے مختلف علماء کرام نے لکھی تھی جو ہمارے مسلم سائنس دانوں نے لکھی تھی ان لاکھوں کے حساروں لاکھوں کی تعداد میں جو موجود کتابیں تھی ان کو تگریس دریا کے اندر جو ہے اس نے دریا بھرت کر دیا تگریس دریا کے اندر اس نے ان کتابوں کو پھنکوا دیا کچھ کو جلا بھی دیا گیا کچھ کو دریا کے اندر پھینک دیا گیا جو مختلف ہسٹورینز ہیں جو کہ سپیشلی عرب ہسٹورینز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بیس لاکھ مسلمانوں کو ہلاکو خان نے قتل کیا بہرحال مقصد میرا یہ بھی نہیں تھا یہ کیونکہ عداد و شمار مختلف ہیں عداد و شمار کے اوپر بات کرنے کا میرا مقصد نہیں تھا مقصد میرا کچھ اور ہے یہ سارے واقعے کے پیچھے ہلاکو خان جس ٹائم بغداد میں گیا اور اس نے قلعے کے اندر گیا اور وہاں پر محل کے اندر جو مساسم بلہ کا جو محل تھا وہاں پر جب وہ اندر گیا اور مختلف روایات کے اندر مختلف باتیں آتی ہیں لیکن بات جس جو مقصد میں اپنی بات سچیف کرنا چاہتا ہوں وہ اس بات سے واضح ہو جائے گا کچھ لوگ کہتے ہیں خازانوں کو دیکھ کے اس نے اشارتاں کہا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اس نے اپنے محل کی سجاوٹ کے لئے جو اس نے دیدہ زیب کھڑکییں بنوائی ہوئی تھی ان کھڑکیوں کو اشارہ کر کے کہا تھا لیکن یہ روایات کو چھوڑتے ہیں لیکن جو مصدی کا جو ایک کہانی ہے جو ہسٹری کے اندر ہمیں مل جائے گی تو وہ یہ ہے کہ اس نے یہ خزانوں کے حوالے سے ایک بات کی تھی جو مساسم بلہ نے کٹھے کی ہوئے تھے اس نے مساسم بلہ کے گردن پر پیر رکھا ہلاکو خان نے اور اس نے اپنی تلوار کی نوک سے ایک اشارہ کیا اس نے کہا یہ جو تم نے خزانے کٹھے کیے ہوئے نا ان سب خزانوں کو اگر تم میرے دفاع کے خلاف استعمال کرتے نا تو آج تمہاری گردن جو ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے نہ ہوتی آپ بات کو سمجھئے گا اس نے ان خزانوں کی طرف اشارہ کیا تلوار سے کہ یہ تم اپنی فوج کو منظم کرنے میں اور ہتھیار بنانے میں یہ خزانے تم استعمال کر سکتے تھے لیکن تم نے اپنی آیاشی اور تم نے اپنے صرف ایش و ارام اور ایش و اشرت کے لئے ان خزانوں کو جمع کیا کچھ روایت میں وہ میر کی سجاوٹ اور اس میں استعمال ہونے والا لوہا اور داتوں کا بھی ذکر ہے لیکن خزانوں کا زیادہ ہے تو ان کو تم استعمال کر سکتے تھے اپنے دفاع کے لئے لیکن تم نے اپنی آیاشی اور ایش و اشرت کے لئے اس کو استعمال کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تمہاری گردن میرے پاؤں کے نیچے ہے تو اس جاہر انسان کی ایک بات اس نے اپنے موں سے الفاظ ادا کیا اس نے کہا جی پھر اللہ کی مرضی تو حلاقو خان نے کہا اللہ کی مرضی تو پھر ٹھیک ہے تلوار کا وار کیا اور مستاسم بللہ کی گردن اڑا کے دور پہ کی یہ تو تھا وہ حکمران متاسم بللہ جس کی اس وحیاتی وحیات بات کے اوپر کہ اپنے کرتوت اس نے اللہ پہ ڈال دئیے اور اپنی گردن جو ہے وہ تن سے جدا کرا بیٹھا اب آ جاتے ہیں حوام پر حوام کے کیا حالات تھے میں بڑے آپ کو وصوق سے ایک بات بتاؤں اپنے دوستوں کے بات بتانا چاہوں گا کہ جس وقت جن تیرہ روز کے اندر وہ تیرہ یوم تیرہ ایام جن کے اندر حلاقو خان بغداد کے حدود کے باہر بیٹھا چیلنج کر رہا تھا کہ آؤ میرا مقابلہ کرو پڑی مزیدہ بات ہے اس وحیاتی عوام کے اپس میں لڑائی پتہ کس چیز پر تھی وہاں کے علماء کرام کی لڑائی کس بات پر چل رہی تھی کہ قوہ کھانا حرام ہے کہ حلال ہے قوے کو پالنا حرام ہے کہ حلال ہے یہ میں آپ کو بڑے اتھینٹک سورسز میں ہی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ میں نے بہت ساری ہسٹریز کے اندر بکس کے اندر یہ چیز پڑھی ہے کہ وہاں پر جو لوگوں کے درمیان فرقوں کے درمیان جو لڑائی چل رہی تھی جو علماء کے درمیان بحث چل رہی تھی لوگوں کے درمیان کس بات پر آرگیومنٹ چل رہا تھا کہ بھی قوہ حرام ہوتا ہے کہ حلال ہوتا ہے وہی کچھ حال آج کل ہمارے پولٹیکل سسٹم اور پولٹیکل ورکرز ان کے چانے والوں کا اور وہ کیا ہے ہم بینکرپٹ ہو رہے ہیں ہم ڈیفارٹ کر رہے ہیں ہمارا ملک معاشی لحاظ سے اس ٹائم اگوانستان سے بھی بتر حالات پہ پہنچ چکا ہے دہشتگردی ہمارے کنٹرول سے باہر ہو رہی ہے لیکن عدم اعتماد آ رہی ہے جا رہی ہے منسٹرز لہو جا رہے ہیں آ رہے ہیں گورنمنٹ بنانی ہے تحلیل کرنی ہے الیکشن کرانے نہیں کرانے گھڑی حرام ہے کہ حلال ہے سمجھے نا قوہ تھا نا جیسے حرام تھا کہ حلال تھا اسی طرح ہمارا ملک معاشی طور پہ بدحال ہو گیا ہے ہماری معیشت جو ہے وہ بدترین حالات سے گزر رہی ہے لوگوں کا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ انتہار درجہ تک دے چکا ہے لوگوں کی پرچیزنگ پاور ختم ہو چکی ہے لیکن گھڑی بیچ دی پارلیمنٹ توڑ دی الیکشن کرا دیئے گورنر صاحب نے یہ کر دیا ہائی کورٹ میں ابھی یہ حکم نامہ دے دیا سپریم کورٹ نے یہ دے دیا ابھی ہمارے ہاں جو ہے وہ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ گورنر جو ہے اسمبلی اپنا وزیالہ کو اٹھا دے گا تھوڑی دیر میں گورنر جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کا کہے گا ابھی پرویز علیہ وزیالہ ہے پرویز علیہ وزیالہ نہیں ہے عمران خاند شہ سردان ہے عمران خاند شہ سردان نہیں ہے اچھا پی ڈی ایم جو ہے چور ہے پی ڈی ایم چور نہیں ہے تو سب اس کام میں لگے ہوئے ہیں تو ڈریں اس وقت سے جس طرح جو ہے وہ جس طرح تاریخ دانوں نے بغداد کے اوپر ایک ہسٹری لکھی اور اس کی بدحالی کی وجوہات بیان کی ڈریں اس وقت سے کہ جب پاکستان کی ہسٹری لکھی جائے گی اور ان کرداروں کے ان عمال کو ان عمال کو اس طرح سے درچ کیا جائے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا پاکستان زندہ بات